چپستہ آپ نے ضرور کھائے ہوں گے اور یہ سب کو ہی پسند آتے ہیں بچے ہوں چاہے بڑے ہوں یہ سب کو بہت پسند ہوتے ہیں تو چاہے چاہے کے ساتھ کھانا ہو یا سٹور کر کے رکھنا ہو یا ٹیفن باکس میں دینا ہو آپ یہ ریسپی کو ضرور دیکھیں اور ضرور بنائیں یہ کیول پانچ منٹ کی ریسپی ہے لیکن یہ بہت آسانی سے بن جانے والی ریسپی بھی ہے کوئی اس میں جھاڑ نہیں ہے کہ آپ کو سکھانا ہے یا آپ کو اینوں کے پاوڈر میں ڈالنا ہے یا پھر اُبالنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے کیول پانچ منٹ میں بننے والی یہ ریسپی آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایک مہینے تک اور بچے بڑے تو سب کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہیلو فرینڈز میں شیف علی سکس میں آپ سب کو سفاقت کرتی ہوں اپنے کوکنگ چینل دا کوکنگ اڈا پر تو اگر ابھی تک میرے چینل اپنے سبسکرائب نے کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اس سے میرے آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک بہت ہی جلدی پہنچ جائیں گی وہ بھی بالکل موفت تو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے تو چلیے اس یامی ڈیلیشیس ریسپی کو بناتے ہیں بہت جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ چار آلو میڈیم سا اس کے میں نے آلو لیا ہے بہت جادہ بڑے نہیں ہیں بہت جادہ چھوٹے بھی نہیں ہیں اور ان کو آپ کو گیا کرنا ہے اچھے سے دھو لینا ہے اور پھر اس کو اس طریقے سے چھیل لینا ہے تو آلو میں گئی سے کوئی چھلکا نہ باقی رجا ہے اس بات کا دیان رکھیں گے آلو کو اچھے سے کلین کر لیں گے آلو کو اس طریقے سے بہت جلدی سے جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہے بہت دیل لگے گی تو میں جلدی جلدی سارے آلو چھیل لیتی ہوں تو آپ کو اس طریقے سے چھیل لینا ہے ایسا نہیں کی موٹا موٹا چھلکا نکال لینا ہے یا پتلا پتلا چھلکا نکال لینا ہے آپ کو نرمالی آلو چھیل لینا ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے اندر کوئی کٹا فٹا نہیں ہونا چاہیے آلو کے یہ آلو میں اوپر سے جیسے کٹ ہوتا ہے کبھی کبھی دکھتا ہے تو وہ والا آلو یوز نہیں کیجئے وہ اچھا نہیں لگتا بن نہیں پاتا ہے تو اب میں کیا گروں گی ان آلو کو اس طریقے سے پانی میں ڈوبو دیتی ہوں اور تھوڑا سے اس کو واش کر لیتے ہیں تاکہ جو اوپر کی لیئر ہوتی ہے اس میں جو سٹارج ہوتا ہے وہ نکال جائے دھیان رہے ہیں اوپر کا سٹارج نکال لیا ہے اندر کا نہیں تو یہ بس اس کو ہلکا سا واش کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے چھوڑ دینا ہے اب میں لیتی ہوں ایک آلو اس طریقے سے آلو لے لیتے ہیں اور باقی آلو کو آپ پانی میں بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور آپ کے باس اس طریقے سے ہوگا جو سلائسز کرنے کے لیے ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سلائسر لے لیجے اور اب میں ایک آلو لیتی ہوں اور اس طریقے سے میں لمبائی میں آلو کو لیتی ہوں اور اس کو میں کرنا شروع کرتی ہوں سلائس تو ہو ستا ہے ایک بار یا دو بار میں سلائس نہ ہو لیکن پھر دھیر دھیرے سلائس ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو اپنے آپ ہی ایجسٹ ہو جائے گا آپ کا ہاتھ کہ کس طریقے سے کتنے پریشر پر آپ کا سلائسر کام کر رہا ہے آلو کو سلائس کرنے کا اور پھر تو یہ منٹوں کی بات ہو جائے گی کہ آپ بالکل ہی منٹ بھی نہیں ہیں آپ سیکنڈ کے اندر اندر ہی پورا آلو اس طریقے سے سلائس کر پائیں گے تو یہ دیکھیں میں اس طریقے سے آلو سلائس کر رہی ہوں اور یہ جو سلائسر ہے کچھ اس طریقے سے دے رہا ہے تو یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ دیکھیں یہ آر پار نظر آ رہا ہے اتنا تھن یہ اچھے سلائس کر رہا ہے آپ کو اتنا ہی تھن کرنا ہے کہ ہاتھ میرا اس طریقے سے نظر آ رہا ہے تو بس اب میں کیا کروں گی اس سلائسز کو ایک کر کے الگ الگ کر دیتی ہوں کیونکہ کیا ہوگا اگر سلائسز ایک آپس میں جڑے رہیں گے اس طریقے سے سارے سلائس کو آپ الگ الگ کر لیجے اٹیشو پیپر سے یا کسی کپڑے سے آپ اس کا ہلکا سا جو اوپر مویشتر ہوگا وہ آپ ہٹا دیجے ایسا نہیں کہ یہ بلکل سکھا دینا ہے بلکل نہیں سکھانا ہے بلکل ہلکا ہلکا سا جیسے پانی پانی سا ہوتا ہے وہ نکال دیں گے اس کے اوپر سے اس طریقے سے بس اس کے لابا میں کشنی کرنا اب ہم گیس کا تیل جو ہے اچھے سے گرم کر لیتے ہیں تو یہ تیل بلکل اچھے سے گرم ہے جیسے ہی میں نے ڈالا بیسی وہ اس طریقے سے ہونے لگ گیا ہے تو آپ کو گیس کا جو ہے بہت ہی تیج گرم آئل کرنا ہے اس بات کا ضرور دیا نکھیں گے اور گیس ہلکی نہیں کریں گے بلکل تیج آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تو اس طریقے سے میں نے اس چپس رکھ دی ہیں اس کے اندر تو میں نے لگ بھگ آدھے حلو کے چپس میں نے اس میں فرائی کرنے کے لئے ڈال دی ہیں اور اس کو میں تھوڑا تھوڑا چلا لیتی ہوں چلانے کے بعد آپ دیکھیں گے اس طریقے سے یہ آپس میں چپک جاتے ہیں ایسا ہے کہ جیسے ایکیوں پر چڑھ جاتا ہے حلو کا چپس تو وہ آپس میں چپک جاتا ہے تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں گے آپس میں چپکنا نہیں چاہیے اور لگ بھگ تیس سیکنڈ کے بعد آپ کو اسے نکال لینا ہے یعنی کہ آدھے منٹ کے اندر اندر ہی تیج اتنا تیل اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آدھے منٹ کے اندر اندر یہ پک کے تیار ہو جائیں تو دیکھیں یہ تیج اتنا ہے گرم کہ میں نے جیسی آلو ڈالا ویسی یہ اس طریقے سے پکنا شروع ہو گیا ویفر کی شیپ لینہ شروع کر دے گا یہ اپنے آپی ہلکی سے جیسے تیڑے ہوتے ہیں ویفر اپنے آپ ہی ہونا شروع ہو جائے گا اس طریقے سے تو لگ بھگ آدھے منٹ کے بعد میں اس کو پلٹنا شروع کروں گی ایک دم سے نہیں پلٹنا ہے اس کو اس کو تھوڑا سا پکنے دینا ہے اس کے بعد میں اس کو پلٹ لوں گی اس طریقے سے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے چلاتے چلاتے ہی اپنے آپ ہی بن جائیں گے ایسا نہیں اس کو چھوڑ کے بھاگ جانا ہے آپ کو اس کو چھوڑنا بلکل نہیں ہے آپ کو اسی کو ہی اسی طریقے سے پکاتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے کرچی کو اور بس اب یہ ہلکے ہلکے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال لیتی ہوں دھیان رہے جلن نہیں چاہیے بہت جلدی جل جاتے ہیں تو آپ کو ایک دم دھیان رکھنا ہوگا اس بات کا تو یہ دیکھیں یہ بلکل بن کے تیار ہو گئے ہیں بس تھوڑا سا ہوا میں چھوڑ دیں گے آپ اسے تو یہ اچھے سے بن کے تیار ہو جائیں گے تھنڈے ہو جائیں گے تو یہ ویفر اور زیادہ کڑے ہو جائیں گے اب آپ اس کو سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں کم سے کم ایک مہینے تک یہ کچھ نہیں ہوگا اور رہی بات نمک کی تو آپ سندھ نمک اوپر سے ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ نارمل جو اگر نمک کھاتے ہیں تو آپ نارمل والا نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو جو بھی فلیورنگ ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو اس کے اوپر کیسی فلیورنگ چاہیے تو یہ ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے تو آپ کو ریسپی پسند آئے مجھے ضرور بتائیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کیونکہ اس میں کوئی بھی جھاڑ نہیں ہے کوئی بھی پنگا نہیں ہے کس طریقے سے آلو کو کاٹنا ہے یا کس طریقے سے آلو کو سکھانا ہے کیول پانچ منٹ میں یہ بننے والی ریسپی آپ کو بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ اس کو بنانا پسند کریں گے بہار سے کھانا پسند نہیں کریں گے تو گھر پہ رہی ہے ایسی ایسی ریسپیس بناتے رہی ہیں میرے ساتھ اور میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں ڈینکیو